بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پیٹ بھر گیا لیکن نظر نہیں بڑی اور یہاں پہ بہت سے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھی ہیں جن کی نظر بلکل نہیں بڑی لیکن یہ ساری چیزیں سوچ کے مجھے ایک خیال ذہن میں آیا اور وہ یہ کہ انسان اپنی پوری زندگی میں کتنا کھاتا ہے مطلب کتنے کے جی تک کھا لیتا ہے چلے میں تو ابھی یہ سوچ رہی ہوں لیکن یہاں پہ ان لوگوں سے قویسٹن کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ میری بات کا کیا جواب دیتے ہیں آئیے چل کے دیکھتے ہیں اللہ علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا بشرا اچھا بشرا جو مجھے یہ بتائیں یہاں پہ آپ شاپنگ تو کری تھے لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو کھاتے ہوئے بھی دیکھا تو مجھے یہ بتائیں کہ کھانا کون سا زیادہ آپ کو پسند ہے کس ٹائپ کا سپائیسی فورڈ سپائیسی فورڈ اور انسان سپائیسی فورڈ اپنے پوری زندگی میں کتنا کھا سکتا ہے جی تنا دیل کرے جی تنا دیل کرے اچھا مثال کا طور پر اگر ایک انسان کی ایوریج ایج اگر دیکھنے سیونٹی یئرز ہے تو سیونٹی یئرز میں انسان کتنا کتنے کیجی کھا سکتا ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا کھا بھو ہے ہم لوگ تو ایک روٹی کھاتے ہیں بس سین میں چار دفعہ نہیں نہیں صبح ناشتہ کرتے اور راہ کو کھانا بس اچھا دو ٹائم کھاتی ہیں لیکن پھر بھی آجھے پہلے کھاتی تھی اب نہیں اب کم کر دیا کھانا پہلے دو دو تین تھی کھا جاتے اچھا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں کیا ہوگا کہ انسان پیدائی سے لے کے ستر سال کے عشتہ کتنا کھا لیتا ہے کتنا کھا لیتا ہے اب یہ تو یہ تو آپ بتایا ہے نا آپ ڈاکٹر ہیں ہمیں کیا پتاؤ نہیں میں تو بتاؤں گی لیکن میں اپنے پروگرام کے بلکل اینڈ بے بتاؤں گی لیکن ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کتنا کھا لیتا ہے کتنے کھے جی تک کھا لیتا ہے بچ پس لے کے ساڑی عمر دا سنتر سال دا کتنے منوں کے ساہب سے کھا لیتا ہوگا کتنے من دو تین من تو کھائی لیتا ہوگا بس دو تین من زیادہ پانچ دس من کھا لو پانچ دس من کھا لو چلے جی دو تین من سے پانچ دس من ہو گیا ابھی بھی آخری آپ کو چانس دے رہی ہوں بتا دے بتا دے یہ کم تھا زیادہ کرنے یہ کم ہے اچھا بیس من لگا لے چیدہ اوپر چاہا چیدہ اوپر چاہا اچھا چلے آپ چھوڑ دیں آپ کو یہ قویسچن کا جواب تو نہیں آیا آئس کریم کھاتی ہیں شوق سے ہا جی کتنا بس ایک بار ایک ایک کپ اور کتنا کھانا آپ کو پتے کہ آئس کریم کھا پہ ایجاد ہوئی کون سے ملک میں نہیں نہیں اتنی نولیج نہیں ہے پر میں دیکھتی رہتی ہوں فیس بوک میں یہ کوئیسٹن والے پر اس پر ابھی تک نہیں یہ نہیں میں نے دیکھا کوئیسٹن مجھے یہ بتائیں کہ جب کھاری ہوتی ہیں یا کھانا پکاری ہوتی ہیں تو کچھ گنگن آتی ہیں نہیں بالکل بھی نہیں کھانا کی طرف دیان ہوتا ہے چلے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ یہاں پہ انہوں نے تو ابھی تک ہمارے سوال کا ٹھیک جواب نہیں دیا لیکن ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور بھی موجود ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا ایتر آؤ بچے ہائی کیا ہو گیا اس کو ایک تو یہاں پہ شرماتے بہت ہیں کھانا کھاتے ہوئے تو بالکل نہیں شرماتے یہاں پہ بات کرتے ہوئے اور اپنے کھانے کا بتاتے ہوئے کافی زیادہ شرماتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم پوچھ کے رہیں گے بات کر رہے تھے کہ آئیس ٹرم کی اور آئیس ٹرم کونسے ملک میں ایجاد ہوئی لیکن بہت سے لوگوں کے یہاں پہ نہیں پتا لیکن یہاں پہ ایک بچی ہے اور بچے میرے خیال میں آئیس ٹرم بہت زیادہ کھاتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام رحیم سلا آچھا آئیس ٹرم کھاتی ہو شوق سے کونسا فلیور چوکلیٹ 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 فلیور کی آئیس ٹرم دینے جا رہی ہوں لیکن میں نے اس کے مقابلے میں آپ سے کچھ سننا ہے کیا سنا ہوگی مائیہ بے گال سن اچھا چلو سناو مائیہ بے گال سن مائیہ کوئی سرحو کی باقی ہے بابرگا تیرے پنڈنو جاندی رابرگا مائیہ بے گال سن مائیہ جو مائیہ مائیہ کو واس دے رہی ہوں مائیہ نہیں ابھی یہاں پہ آیا ہے آپ چلو ابھی جو پھر آئیس ٹرم بھی آپ کو بعد میں ملے گی جب مائیہ ملے گا ساپ اوکے تینکیو اللہ حافظ اوکے جی چلتے ہیں ہم آگے اور دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں ہمارے سوال کا جواب کون دے رہا ہے بلکل ٹھیک ہاں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام عابد اچھا عابد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ زمانہ شناس ہیں آپ نے دنیا پھری ہے طرح طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے لیکن پھر بھی ایک علاقہ ایسا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ تھگوں کا شہر ہے کچھ آئیڈیا ہے کہ وہ کون سا شہر ہے یہ آپ کو کس نے سبجیکٹ دے دیا ہم تو کچھ نے کچھ ڈھونڈ کے لے کی آتے ہیں یہ آپ بتائیں کہ کس نے سبجیکٹ دیا آپ کو یہ ہمارے چینل نے ہمیں سبجیکٹ دیا اچھا یہ ویسے کوئی بھی نہیں ہے کوئی یہاں کوئی ایسا نہیں ہے یہ تھگوں کا شہر یا کوئی جگہ ایسی لاہور میں تو ہے نہیں نہیں لاہور میں نہیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہنچ پوری دنیا میں تو پھر ا نیو یورک نیو یورک تھگوں کا شہر ہے سنیچنگ اور یہ وہ جو بھی ہے whatsoever چلتا ہے وہاں سنیچیں کوئڑ چیز ہوتی ہے تھگنا کو چھ اور چیز ہے تھگنا نہیں ہے اسی میں آتا ہے نا کہ کسی سے بلیک میل کرنا یا اس کو کسی کو یعنی ایسا کرنا لیکن فیلال میری طرح اگر میرا پوچھے تو یہاں پاکستان یا لاہور میں تو نہیں ہے ایسا چیز ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں آئیس ٹریم کھاتے ہیں کیوں نہیں کون سر فلیور میں نورملی چوکلیٹ اچھا بہت سے لوگ چوکلیٹ فلیور کو زیادہ پسند کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ جو آئیس ٹریم آپ کے سامنے آتی ہے یہ کس مول کے اجاد ہے آئیس ٹریم آئیس ٹریم میرا خیال مجھے باشے پولینڈ پولینڈ مجھے باشے پولینڈ مجھے باشے باشید مجھے باشے باشے طور پولینڈ میرے خیال مجھے بالکل باشر اور یہاں پہ آجے 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 اسلام علیکم والیکم السلام ہائی اتنی سمائلی فیس سے ہمیں اتنا والیکم السلام کہا ہے تو جناب آپ کا نام کیا ہے میرا نام روشنی ہا روشنی واو میں یہاں پہ آئیوں نا تو ہر طرف روشنی روشنی سے ہی ہو گئی ہے اچھا روشنی مجھے یہ بتائیں آئیس فریم کھاتے ہیں وہاں سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے ہم نے کہا کنی پیاری بچی ہے بہت شکریہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام شاہین جمشین اچھا جی سو مجھے روشنی سے پہلے قوشن پوچھنا ہے روشنی آپ زیادہ آئیس فریم کھاتے ہیں یا ماما کھاتے ہیں میری ماما او مائی گاڈ اس کا مطلب ہے ایک قوشن مجھے ماما سے پوچھنا چاہیے کیونکہ آئیس فریم یہ زیادہ کھاتے ہیں کونسا فریور کھاتے ہیں زیادہ پسند مینگو مینگو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا اور اگر آپ کو کھانا پڑے تو چوکلیٹ فور شور زیادہ تر لوگ جو چوکلیٹ پسند کر رہے ہیں اچھا کبھی آپ نے سوچا کہ آئیس فریم جو ہے وہ کون سے ملک کی ایجاد ہے نو کبھی بھی آپ کا بس کھانے سے مطلب ہے کھانے سے مطلب بلکل ایسی ہی ہے روشنی آپ بتائیں سوچ کے ایس کی وجہ اس کی وجہ امریکہ میں لوگ زیادہ کھاتے ہیں مینے ذرین پر روشنی ہی ہے ایس کی وجہ چینہ چینہ آنہ اور اگر میں کہوں ہاں تو ٹھکا لگا ہے میرے وہ جواب بلکل ٹھیک ہے اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ انہوں نے جواب پھیک دیا ہے اور یہ تککہ لگا ہے ایس کی وجہ کیا ہے میں ایسا کر کے دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہاں چینہ کے لوگ بہت پسندہ ہے اس کو اسی دیئی ہے چینہ انکوریا ریزمبلنس بھی آپ کی آہ thank you اچھا پھر اسی خوشی میں مجھے کچھ اچھا سناؤ گانا اوہ ساری سناؤ سناؤ کچھ ہے اوہ اوہ کوئی اچھا سا شیر سنا دو سنگ رہے گی اوہ اوہ کہانی سناؤ زبانی سناؤ مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا اوہ اوکے تینکیو سو مچ روشنی اور تینکیو سو مچ اوکے اوکے آگے چلتے ہیں یہ بچہ بہت دیکھ دیکھ کے شرماتا جا رہا ہے ادھر آونا ذرا آپ حسریوں کے شرما رہے ہو پہلے مجھے یہ بتاؤ پہلے حسبرہ اور شرمانہ کیوں ہیں آپ سے شرمانہ تھوڑی ہو ہائی اللہ آپ سے شرمانہ کیوں ہیں واہ نام کیا اس کا میرا نام سفدر ہے اوہ سفدر شرماتا نہیں ہے نہیں آپ اچھی اتنی لگ رہی تھی اس لئے دیکھ رہا تھا اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ پڑھتے ہو جی جی پڑھتا بھی پارٹ ٹائم کام بھی کرتا ہوں کونسی کلاس میں پڑھتے ہو میں ایٹھ کلاس میں جس دن ٹیچر نہیں آتی کلاس میں کیا سوچتے ہو اچھا ہوتا ہے نہیں آتی مستی کرنے کو مزا آتا ہے اور اس کا نام ہے کافی ہوتے ہیں جو سٹوڈرٹ ہوتے ہیں اس سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور کافی لڑکیاں بھی ہوتے ہیں جو بات کرتے کرتے ہستی ہیں ہمارے سایتے ہیں میس آتی ہے چوپ اچھا بس میس آتی ہے چوپ اچھا مجھے یہ بتاؤ گاتے ہو پھر کلاس میں گانا تو پھر ہوتا ہے نا سونگ بھی ہوتا ہے میں شیر شیری کرتا ہوں زیادہ ہمارے نیو جنریشن کے شاعر شاعر آپ کیا سکتے ہیں شاعر وہ کہتے ہیں زندگی آپ کے ساتھ اتنی حسین کیوں نہیں ہوتی اگر آپ مل جائے تو زندگی کیوں نہیں بنتی کیوں نہیں بنتی بھائی شیر کو بتائیں وہ کہتے ہیں کاش کے کئی ایسا ہوتا کوئی اپنا ہوتا دل توڑ کے کہتے ہیں کچھ لوگ اپنے نہیں تھی وہ لوگ واہ 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 کچھ اور سناو گے میں آپ کے لئے شیر ایڈیگیٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے ڈیڈیگیٹ کرنا چاہتے ہیں ارشاد کسی نے دی اس دل پہ دستک کون ہے آپ کو اندر اور باہر کون ہے پتہ کرنا پڑے گا پتہ کیوں کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں پتہ کرنے کے لئے عشق کی ضرورت پڑتی ہے پتہ کرنے کے لئے عشق کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ میرے ساتھ ہو تو ہر منزل پہ ضرورت پہ بھائی اس وقت اپنی ضرورتیں اپنے تک محدود رکھیں ہم آگے جا رہے ہیں میرے نام مشابہ نام بھی بڑا زبردست ہے مجھے یہ بتائیں کہ آئی شریم کھاتی ہیں بہت شوق سے کونسا فلیور اگر اگر مہنگو کی جگہ کوئی اور فلیور کی آئی شریم ہو چوکلیٹ سٹوبری بیسے کبھی آپ نے سوچے کون سے ملک کی لوگوں نے ایجاد کیا آئی شریم کو یہ تو ایدھر بھی ایجاد کیا ہوگا پاکستان میں بھی آئی شریم بنا نا کونسا مشکل ہے یہ تو ہم لوگوں بھی بنا لیتے ہیں آپ گھر میں بناتی ہیں؟ ہاں بنا لیتے ہیں میری بیٹے بھی بنا لیتے ہیں میں بھی بنا لیتے ہوں مہنگو آئی شریم اس میں کونسا مشکل ہے لیکن یہ تو بہت عرصہ پہلے کی بات ہے بنائی سر سے پہلے کس نے یہ سوچا کہ آئی شریم بن سکتی ہے یہ نہیں مجھے بتائیں اچھا مجھے بتائیں ایک انسان پوری زندگی میں یعنی مثال کے طور پر ستر سال اس کی زندگی ہو تو اس ایوریج ایج میں وہ کتنا زیادہ کھا سکتا ہے کتنے کیجی کتنے کیجی کھا سکتا ہے ایک روٹی کھا لے گا ایک ٹائم میں ہاں ستر سال کی روٹیاں کٹھیں کریں کتنا وزند بنے گا اب اتنا میشہ اب نہیں لگا سکتی پھر بھی ٹکا ہی لگا دیں ٹکا ہی لگا دوں کتنے بنیں گی ستر سال کی روٹی گا ایک روٹی روز کی نہیں نہیں اب ایبریج انسان ایک روٹی تو نہیں روز کی کھاتا دو ٹائم تو کھاتا ہے تیس کلو جیں گی ہائے مشابہ جی آپ نے تو لگتا ہے فول ڈائیٹنگ پر ایبریج انسان کو رکھ دی ہے بہت شکریہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پھر صحیح اتنا کم اتنا کم تو کوئی نہیں کھاتا بارحال اہ ادھر آو لڑکی کیا نام ہے آپ کا مائرہ 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 بڑیوں کے کیا بننا ہے ڈوکٹر واؤ ہماری مستقبل کے ڈوکٹر کیا کہنا چاہے گی گانا آتا ہے نہیں پوئیم آتی ہے کوئی پوئیم چلو پوئیم سنا مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلا پانی میں فسلا بھئیہ نے پکڑا ابو جی نے کھاٹا بڑا مزا آیا بڑا مزا آیا ہائی اتنا کچھ کھاتی ہو مچھلی کے بچے کو بھی نہیں چھوڑتی ہے اوکے تینکیو مائرہ اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام جاوید رسول ہے اور میرے ساتھ انام بھائی ہیں پشاور سے السلام علیکم والیکم السلام پشاور سے یہاں پر کس لیے آئے ہیں آپ ہم ایک اوفیشل میٹنگ کے لیے آئے تھے لیکن یہاں پہ تو آپ یہ اوفیشل میٹنگ ہو رہی ہے یہاں تو سیر سپاتے کے لیے آئے ہیں اچھا سیر سپاتے میں کھابا بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے کیا کھایا ہم نے ابھی جوز پیا ہے ابھی سٹارٹر لی ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ سارا کچھ کریں گے اچھا سٹارٹر اور کھانا ویسے کبھی سوچا ہے کہ انسان اپنی پوری ایوریج لائف میں کتنا کھا لیتا ہے میں جتنا کھا سکتا ہے اس کو کھانا ضرور چاہیے کتنے کے جی کھا لیتا ہے نہیں it is not a matter of measuring the food دو تین ٹن تو کھا لیتا ہے دو تین ٹن تو کھا لیتا ہے دو تین ٹن but again he can better tell because he's a پتھان تو پتھان are very famous for they are very foodie اچھا ٹھیک ہے یعنی اگر پتھان ہو تو پھر بھی دو تین ٹن میں بھی ٹن تین ہو جاندہ ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے آئی شریم کھاتے ہیں ہاں ڈیفینیٹلی چاکلیٹ 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 دوست ہیں تو ایک جیسی پسند بھی ہے کس ملک نے آئی شریم اجاد کی مشکل سوال ہے جس نے بھی کیے نیکی کے کام کیا ہے یہ نیکی کے کام آپ کے خیال میں کس نے کیا ہوگا یہ یورپینیا کیا ہوگا سوزر لینڈ سوچ لیے ایک موقع اوڈ اور بھرگین کافی ساری چیزیں جو وہیں سو رجنیٹوی ہیں اٹلی ہے بیزا وہاں کا ہے تو آئس کریم میں بھی میں رجنی سوزیلینی بانتا ہے جواب درست نہیں ہے پرخل میں فرانس یا سپین ہے فرانس یا سپین ہے مطلب اور کوئی ملک رہ گیا تو وہ بھی بول دیں لوگی ٹرکی بھی رہ گیا نہیں ٹرکی بھی نہیں ہے میں نے ہوں پی دست دی پرخل میں یہی ہے یورپ یا فرانس یا سپین ہے میں تو وہیں پر دو ہیزے پتھان پٹا گیا پتھان کے جواب ایک ہی رہتا ہے میں سوزل میں بیٹھوں گا چلے جی ٹھیک ہے ان کی ان کی آئیس کریم کے جو ایجاد ہے نا وہ سوزلینڈ کا ہوئے اچھا گانا شانا گاتی میں سے نہیں جی جواب چھیک نہیں ہے آپ کا ہمیں بتا دے دو ہی اگر ہم اب یہاں پر آئے ہیں ہاں میں اپنے پروگرام کے بالکل تو کم از کم ہمیں تو پتا چلے نا اگر if we have got defeated تو کم از کم پتا تو چلے کیا اورجنال آنسر کیا تھا ہاں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن پہلے آپ ہماری بات کا تو جواب دیں گنگونا کے سنائیں گے تو ہمیں کیا گنگونا کے سنائیں گے میرا خلا بھی چونکہ ایک ماحول نہیں ہے تو یہ ساری جو ہے نا یہ اندر کی آواز ہوتی ہے when you are being alone and again thinking bathroom singer not probably but mostly ہاں آپ کو جہاں کرنی چیزوں میں نظر آ رہے تھے نہیں بسکلی چونکہ ہم لوگ سیلز پروفیشنل ہیں کہیں نہ کہیں پر کوئی انکرینگ شنکرینگ یہ چیز کرنی پڑ جاتی ہے اچھا مثال کے طور پر ابھی آپ کو میں کہوں کہ آپ as a host پروگرام کو چلائیں تو کیسے چلائیں گے جی بالکل الیف کی طرف سے جعوید رسول میرے کچھ دوست آئے میں ہیں پشاور سے اور انہوں نے جو آکتے ساتھی بات کی when i told him about liberty market and the culture atmosphere we have in lahore کیونکہ liberty جو ہمیشہ سے ایک پوائنٹ رہا ہے جہاں پر شاپنگ کے حوالے سے ایک بڑی ہی ہمیشہ سے گلیکسی رہی ہے یہاں پر تو انہوں نے کہا تھا کہ یار میں نے کافی دفعہ دیکھے یہاں پر انکرز بارا ہوتے ہیں انٹریوز لے رہے ہوتے ہیں تو بائی چانس وی سائیو تو اس میں میں نے کہا جی کہ آپ کا انٹریوز لے رہتے ہیں جی نا بھائی آج آپ پشاور سے آئے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں جس طرح سے آپ کے ایک ایک افیشل میٹنگ تھی تو وی ٹارگڈ باؤ لیبلٹی مارکیٹ اس کی لیگیسی ہے ایک نہیں ماشاءاللہ سے لاہور جو ہے نا ہم پشاور میں یہی سندھا ہے کہ زندہ دلانی لاہور تو لاہور کے جو لوگ ہیں نا ماشاءاللہ سے بہت اچھے اور ہم ان کو جو ہے نا بہت اچھے الفاظوں میں یاد کر دیں کیونکہ خوبصورت نہیں خوبصورت خیر کے پی کے کے لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ لاہور میں جو ہے نا ان کا اپنے کلچر ہے ایک سٹائل ہے جو کہ پاکستان میں کسی اور شہر کا نہیں ہے تو موستے اور یہ لیبرٹی جو ہے نا اس میں بڑا مزا آگیا ہے در جوز پیا ہے ماشاءاللہ سے سب کچھ ایون جا رہے ہیں اور لوگ دیکھو چہل پہل ہو رہی ہے تو اچھا ہے جیسا کہ ابھی انام بھائی سے بات ہو رہی تھی لاہور جو ہے ہمیشہ سے ہی فیمس رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے اور زندہ دلانے لاہور جو ہیں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے بلکہ وہ کہیں میں نے پڑا تھا کہ اگر یہ لاہوریے جنت میں بھی چلے جائیں گے تو یہ کہیں گے جی واہ میرے پروردگار کیا شانت تیری جنت کی پر لاہور لاہور ہے بہت شکریہ جی جی آپ کو لاہور ہے تینکیو سو مچ اللہ علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا مرسیس وسیم اوکی جی مرسیس وسیم یہاں پہ شاپنگ کے ساتھ کھانا بھی کھایا نہیں ابھی تک تو نہیں ابھی تک نہیں کھایا لیکن اگر کھانا ہوتا تو کیا کھاتی جو پسند آئے گا پسند کیا پسند ہے فاس فوڈی فاس فوڈ خواتین زیادہ کیا کھانا پسند کرتی ہیں گھر کا اوکی جی بہت ہی ختم کرتی گھر کا گھر میں آپ کیا پکا لیتے ہیں سب سے زیادہ شوق سے پیور ڈیش کونسی ہے؟ پیور ڈیش میری ہے بریانی بریانی اور کھا آپ دہی بلے رہے ہیں؟ دہی بلے بھی کھاتا ہوں دہی بلے بھی پسند ہے؟ اچھا ایک ایوریج انسان اپنی پوری زندگی میں یعنی مثال کے طور پر اگر ایک انسان کی ایج ستر سال ہے تو وہ اپنی پیدایش سے لے کے ستر سال کی ایج تک کتنا کھانا کھا لیتا ہے؟ کتنے کلو گراہ؟ کوئی آئیڈیا نہیں Elmo نہیں کس پیدایش اب تکے نہیں م großبال لیکھ اسگری اس پیدارتی شدار اسی متفاد ہے ، لیکن غمیبر ج clause آئیش ریم میرات اللہ م جا سال جبolved چوکلیٹ پچار بدکے ہیں بچے چوکلٹ کھاتے ہیں بچے چوکلٹ کھاتے ہیں بڑے ہوکے ونیلا بن جاتے ہیں ونیلا بڑی شور سے چھوڑا ہے اچھا مجھے بتائیں یہ آئیسٹریم ایجاد کون سے ملک میں ہوئی ہے آئیسٹریم ایجاد کون سے ملک میں ہوئی ہے یہ بھی انہوں نے تکہ نہیں مارنا تکہ نہیں مارنا چلے کوئی گانا سنا دے یہ اس میں تکہ نہیں ہوگا یہ گانا ہے گانا ہوگا لفظ کتنے تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تُو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے دنے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا لپٹے ہوں گے بی پی کیسا ہے؟ صحیح ہے شوگر کیسا ہے؟ صحیح ہے کیا جو زیادہ پسند ہے؟ کھانے میں تو کون لوگ روٹی پسند ہے سب بندے کو پسند ہے روٹی کھانا تو ایک انسان اپنی پوری زندگی میں یعنی مسال کے طور پر ایک بندے کی عمر ستر سال ہو جاتی ہے تو پیدایش سے لے کے ستر سال کی عشت تک وہ بندہ کتنا کھا لے گا کتنے کلو کھا لے گا بس بس اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق لکھا ہے وہ کھاتا رہے گا بڑے خابو قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں انکل جی بس وہ اس کے اپنی نصیب جو ملتے وہ نصیب والی بات ہے بغیر نصیب کو کچھ چیز نہیں کہا سکتے اسلام علیکم والے کم اسلام کیا نام آپ کا انیسا انیسا اور آپ کا مریم بہنی ہیں دونوں کے کزنس ہیں آپ گیس کرے میرا گیس تو بہتی خراب ویسے چلو مرکا مار لیتی خ رابینیو میں نہیں ہا مرکا تماما ایک ساکتے کچھ کیے نام آپ اس کے جو کچھے کچھے دیو جو میں پوچھنے چاہے اس پہ آجاتے ہیں ٹھیک ہے کم تو تپوائنٹ ایک میرا کوشتن آپ سے یہ ہے کچھ ایک اسکریم کون سے ملک میں اجاد ہوئی ایسکریم اسکریم شوک سے کھاتے ہو کون سا کھا کون سا فلایور چاکلیٹ vanیلا مانگو شرم تو کھاتی ہے نا اچھا کہا جاتا ہے کہ تھگوں کا ایک شہر ہے ایک شہر کو تھگوں کا شہر کہا جاتا ہے کچھ آئیڈیا ہے وہ کون سا شہر ہے نہوں مریم آپ مریم آپ مریم آپ یہ تو ہر بات پہ I don't know کہتی ہے آپ کو بسی آتا ہے کہ کھانا پکا لیتی ہے الحمدلاللہ کیا کیا بناتی ہے سب کچھ اولو بھی اور ادر ادر کتنے پرسنٹ کھانے میں یہ بڑی ہے اور ان کو کھانا زیادہ اچھا بنانا اور میں نے ان سے سیکھے اللہ خیر کرے ویسے آپ نے سیکھے ان سے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کا بنا ہوا کھانا ایک انسان ستر سال کی عیش تک اگر کھاتا رہے تو کتنا کھا لے گا سارہ کھانے گا نہیں ایک ٹائم کی بات نہیں کرتی ستر سال تک ایک ایوری جنسان اپنی پوری زندگی میں کتنا کھانے کھا لیتا ہے امممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر نو ہو گئے مرے پاس تو پیلی کوئی جواب نہیں ہے اتنا اچھا ایڈیا گانا گاؤ پھر وہ گانا گاؤ پھر وہ گانا بہت اچھا گاتی ہیں بہت اچھا گاتی ہیں یہ گانا بہت اچھا گاتی ہیں چلے جی آجیں ایسا ہے نہیں دوڑ دوڑ آپ باقی ہمارا انٹرویو لے رہی ہے ہاں بالکل پتہ چل گیا چلے جی سنائیں وہ گانا گاؤ پھر تو تو ہے وہی دل نے جسے اپنا کہا تو ہے جہاں میں ہوں وہاں اب تو یہ جینا تیرے بن ہے سزا تینکیو بہت اچھا گیا ایسے آگے آتا تھا بس اتنی آتا تھا اوکی جی ناسرین یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے اور جب بات ہوتی ہے پروگرام ختم ہونے کی تو لازمی بات ہے جو اتنے بھی میں نے کوئسٹن پورے پروگرام میں کی ہوتے ہیں سب لوگوں سے اس کوئسٹنز کا ٹھیک جواب میں آپ کو دیتی ہوں تو ہمارا پہلا کوئسٹن یہ تھا کہ کونسا ایسا شہر ہے جسے تھگوں کا شہر کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے بنارس اور دوسرا کوئسٹن یہ تھا کہ ایک انسان جس کی عمر ستر سال ہو وہ اپنی پیدایش سے لے کے ستر سال کے عشد تک کتنا کھانا کھا لے گا تو اس کا صحیح جواب ہے تیس سے چالیس ہزار کلو گرام تک اور سب سے آخری کوئسٹن یہ تھا کہ کونسے ملک میں آئسکریم ایجاد ہوئی تو اس کا صحیح جواب ہے چائنا اس کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر فریحامین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں کچھ نئے سوالات اور کچھ نئی چٹ پٹی باتوں کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ